اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں التاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈبلی او ڈبلی او ٹی وی اردن اچھا فرینڈز آج کی ویڈیو میں بات کروں گا کہ سم ٹائمز زندگی میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو آپ احران رہ جاتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے اکثر ایسا ہو جاتا ہے میرے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوا ہے اور کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے مثال کی طور پر میں آپ کو یہ اگر بتاؤں کہ جب آپ کو یہ قیمتی چیزیں اپنے آتھ میں لے کے جا رہے ہوں تین چار چیزیں ہوں تو ان میں سے جو آپ کی قیمتی چیز ہوگی نا زیادہ قیمتی وہ سب سے پہلے زمین پر گرے گی آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیوں گری ہے وہ ٹوٹ گئی ہے یہ دوسری چیز گر جاتی تو جو وہ قیمتی ہوگی نا وہ پہلے گرے گی کیا آپ نے کبھی ایسا نوٹس کیا ہے امید ہے مجھے کہ آپ نے ایسا نوٹس کیا ہوگا اس کے علاوہ جب آپ کسی چیز کے سلسے میں کسی لائن میں لگتے ہیں پیسے بینک کی لائن میں لگتے ہیں پیسے نکالنے کے لیے یا آپ بل جمع کروانے کے لیے لائن میں لگتے ہیں یا کسی والی سے کسی لائن میں جب ہوتے ہیں آپ کیوں میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لائن تو بہت لمبی ہے مجھے کونٹر تک یا آگے تک پہنچنے میں کافی ٹائم لگے گا اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری والی لائن جو ہے وہ شارٹ ہے تو کیوں نہ میں اس شارٹ میں چلا جاؤں گا وہ جلدی ختم ہو جائے گی اس میں کم بندے ہیں جیسے ہی آپ وہ شارٹ والی لائن میں جاتے ہیں تو جو پہلے والی آپ والی لائن ہوتی ہیں وہ جلدی جلدی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ پر ارشان ہو جاتے ہیں یہ کیا ہوگا میں غلطی کر دی اب میں اس لائن سے نکل گیا آپ میں دوبارہ اس میں کیسے جاؤں آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے ہوا ہوگا کہیں باہر ہوا ہوگا اسی طرح آپ کسی بچے کو جو بچہ ہے چھوٹا بچہ جو معصوم بچہ ہوتا ہے اس بچے کو سمجھے آپ کچھ چیزیں رکھیں ٹھیک ہے چند ایک چیزیں رکھیں تو بچہ ان میں سے جو سب سے قیمتی چیز ہوگی نا وہ اس کو اٹھائے گا قیمتی اور سنسیٹیو وہ چیز جو ہوگی نا بچہ سب سے پہلے اس کو اٹھائے گا کیا آپ نے اپنی زندگی میں نوٹس کیا یہ آپ کے پیٹ میں مروڈ پڑتی ہے یا آپ کو شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے ٹائلٹ میں جانے کی واشروم میں جانے کی تو آپ جیسے ہی باگ کے جاتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ واشروم تو پہلے سے ہی بیزی ہے پہلے سے ہی اندر کوئی غصہ ہوا ہے آپ نے ایسا کبھی نوٹس کیا ہے جب آپ ایزی موٹ میں جاتے ہیں تو وہ واشروم بیزی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ کو شدید ضرورت ہوتی ہے تو جیسے ہی آپ باگتے ہوئے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ واشروم تو پہلے سے ہی کسی نے کیپچر کر کے رکھا ہوئے کوئی آر اڈی وہاں پہ موجود ہے کیا آپ نے یہ نوٹس کیا ہے نوٹس کیا ہوگا کئی بار اسی طرح جب آپ کوئی نمبر ڈائل کرتے ہیں نمبر ڈائل کرتے کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی رانگ نمبر لگ جاتا ہے تو رانگ نمبر پہ مشہ بیل جا رہی ہوتی ہے کبھی بھی رانگ نمبر بیزی نہیں لگایا ہے کہ آپ کا مطلبان نمبر مصروف ہے یا یہ ہے اس رانگ نمبر پہ بیل چلی جاتی ہے پھر آپ پرشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے کال ویک کرے گا کونہ نہ کہتا ہے آپ کو پھر وہ جانا وہ تفصیل دینی پڑے گی بھئی یہ غلطی سے لگ گیا یہ وہ ٹھیک ہے تو یہ یہ بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا تو یہ زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے مجھے یہ ایک سبق ملتا ہے کہ جس چیز کی آپ کو زیادہ شدید شد سے ترپ ہونا وہ آپ کو مشکل سے ملتی ہے یا ٹائم لگاتی ہے تو جس چیز کی آپ کو ترپ نہ ہونا تو وہ آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں محنت کرنی چاہیے اور ترپ نہیں رکھنی چاہیے کسی چیز کی ترپ رکھیں گے تو کام لیٹ ہوتا جاتا ہے ویسے میں نے یہ محسوس کیا اور آدمی کا اپنا اپنا ایکسپیریس ہوتا ہے تو آپ مجھے کمنٹر میں بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ جو باتیں ان میں سے کبھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی انسیڈنٹ یا کوئی واقعہ پیش آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں لائک کا بٹن ہے اور آپ اس کو پریس کر دیں اس کے علاوہ چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بیل ہے ساتھ میں اس بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو ہماری نئی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں مجھے دیں جازت میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈیوڈیو ٹی وی اردن اللہ حافظ